اسلام علیکم قرآن و دین چینل میں ایک نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں ہیں نمیسیج آج کی ویڈیو بہت ہی بہت ہی زیادہ خفصت ہونے والی ہے یہ ویڈیو بناتے وقت میں خود حیران ہوں کہ اگر تمام عورتیں یہ عادت اعزمالیں اور اس کو اپنا لیں اور یہاں تک کہ مرد حضرات بھی تو میں کہتی ہوں کہ زندگی میں اگر جنت دیکھنی ہو تو ایسی عورتوں کی دیکھیں چلیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتی تھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی گلتیاں لکھتے ہیں تاکہ دورائیں نہ لیکن اس خاتون کا واقعہ بڑھ کے میرے تو ہوشی اڑ گئے کہ اپنی خوشیاں لکھتی تھی چلیں بتاتے ہیں ایک شب اس نے کیا لکھا ایک شب اس عورت نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شہر تمام رات زوردار کھناٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے یہ اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح صویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بر مچھر کٹمل سونے نہیں دیتے یعنی وہ رات پر گھر پر ہی گزارتا ہے آوارہ گردی نہیں کرتا اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں پھر وہ لکھتی ہیں کہ میں خوش ہوں کہ ہر مہینہ بجلی گیس پانی پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہیں نا اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے ہورا حال ہو جاتا ہے یعنی میرے اندر دن بھر میں سخت کام کرنے کی طاقت ہے اور یہ طاقت اور حمد صرف اللہ ہی کے فضل سے ہے میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کی جھاڑو پوچھا کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیں صاف کرنی پڑتی ہیں شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے نا جن کے پاس نہیں ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں آگے تو میں نے ایسی باتیں پڑھی ہیں کہ میں خود احران ہوں آپ بھی سنیے کہ میں خوش ہوں کہ کبھی خبار تھوڑی بیمار ہو جاتی ہوں یعنی میں زیادہ تر صحت مندی رہتی ہوں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر توفے عید دینے والے پرس میرے خالی ہو جاتے ہیں یعنی کہ میرے پاس چاہنے والے میرے عزیز استدار دوست احباب جنہیں توفہ دے سکوں موجود ہیں اگر یہ نہ ہوں تو زندگی کتنی بیرانک ہے نا میں خوش ہوں کہ روزانہ الارم کے آواز پر اٹھ جاتی ہوں یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے ظاہر ہے یہ اللہ ہی کا کرم ہے جینے کی اس ارمون فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنی بھی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی بھی زندگیوں کو سکون بنائیے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں خوشیوں کی تلاش کیجئے خوش رہنے کا عجیب انداز آج میں نے پڑا ہر کام کے مصبت پہلو نکالیے اچھا سوچیں گے تو پھر پرسکون رہیں گے ڈپریشن اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور میں سمجھتی ہوں یہ تو چند باتیں ہیں ہمارے ساتھ دنیا میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے دل اور دماغ پر سوار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان انزائیٹی ڈپریشن کی گولیاں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر ہم ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں کہ اس عورت سے بھی بہترین عورت آپ بن سکتی ہیں اس آدمی سے بھی بہترین آدمی آپ بن سکتے ہیں اگر یہ بچے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ یہ ازمار ہیں تو آپ ایک بہترین اولاد ثابت ہوں گے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیں اس طرح کی روزانہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ